آگے بڑھیں گے بانی تحریک انصاف کی سزا اور ناہلی قدرت کا جواب ہے نواز شریف کو نکالنے والا تا حیات ناہل ہو چکا ہے مجھے ساری زندگی کے لیے ناہل کرنے والے خود استیفے دے رہے ہیں جو اگلا چیف جسٹس بننے والا تھا وہ بھی استیفہ دے کر گھر چلا گیا دال میں کچھ کالا ہے اور چور کی داڑی میں تنکا ہے نواز شریف کا مری کے جی پیو چھاک میں انتخابی جلسے سے خطاب کہا میں نے لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ کیا ملک میں بجلی سستی کی جب سب کچھ سستا تھا تو مجھے کیوں نکالا مجھے نکال کر وہ میری جگہ کس کو لائے اس نے جھوٹ بولے وہ مرگیاں انڈے اور کٹے کہاں چلے گئے پچاس لاکھ گھروں میں سے کسی ایک کو بھی گھر ملا افسوس ہے کہ میرے جانے کے بعد ملک کا کیا حال ہو گیا ہے سالوں کے بعد آج مری آیا ہوں اور آپ سے دور کر دیا گیا مجھے بہت افسوس ہے کہ میرے جانے کے بعد اس ملک کو کیا ہو گیا لوٹ شیڈنگ ختم کی یا نہیں کی بولو بشلی سستی کی یا نہیں کی بولو مہنگائی ختم کی یا نہیں بولو موٹر ویس بنائی یا نہیں بنائی بولو روتی چار روپے کی کی یا نہیں کی بولو آٹا 35 سبے کا تھا یا نہیں تھا بولو نواز ٹریف کا زمانہ اچھا تھا یہ یہ زمانہ اچھا ہے بولو بھئی آپ نے پھر مجھے کیوں نکالا کیوں نکالا آپ نے مجھے اور آج وہ خود اسطیفہ دے کے گھر جا رہے ہیں کوئی دال میں کالا ہے نا چور کی داری میں تنکا ہے نا وہ تو آٹھ مہینے کے بعد چیف جسس بننے والے تھے اللہ کی قدرت دیکھئے مجھے نکالنے والے کہتے تھے کہ ساری زندگی کے لیے ڈسکولیفائی کر دیا ہے آج وہی نواز شریف آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ جو میرا بتیجہ ہے اسامہ یہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا نا فیو لاو می ووٹ کی پرچی عوام کی قسمت اور آنے والی نسلوں کا فیصلہ ہوتا ہے ووٹ کی پرچی کاغذ کا ٹکڑا نہیں سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنا گس بیٹھیوں کو ہرانا ہے مریم نواز کا مریم جلسے سے خطاب کہا کہ حکمران اللہ تعالیٰ اور عوام کو جواب دے ہیں سیلیکشن میں مری والے اس حکمران سے جواب مانگیں کہ جب لوگ یہاں مر رہے تھے وہ کہاں تھا کیا نواز شریف کو کبھی گھر بیٹھی دیکھا جب نواز شریف آتے ہیں تو مزدوروں کے گھر کا چولہ جلتا ہے لوگوں کو روزگار ملتا ہے مریم نواز کا مری کے مسائل حل کرنے کا وعدہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگایا پچھلے پانچ سال میں باقی پاکستان کی طرح مریم میں بھی کچھ گھس بیٹھیے گھس آئے تھے اور انہوں نے جو ٹمبر مافیا بیلڈنگ مافیا پلازا مافیا بنا دیا پانچ پانچ لاکھ میں انہوں نے سودے کر دیئے اور مری کی ساری خوبصورتی خراب کر دی رشوت کھالی انشاء اللہ تعالی ان کو آپ کے سب نے مار بگانا ہے یہاں سے اے مجھے وہ بے حصی بھولتی نہیں کہ مری میں سینکڑوں افراد منو برف کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے لیکن وہ جو بے حص حکمران تھے ان کے کان پہ جون تک نہیں رینگی میں اللہ تعالی کو گواہ بنا کے کہتی اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مری والوں کی دن رات خدمت کر کے ان کی ساری مشکلات کو آسان کریں گے انشاء اللہ تعالی اپنے شیر کو ووٹ بیا اور نواز شریف کو خدمت کا موقع دیا تو انشاء اللہ مری کے گھر گھر میں ہم گیاس پنچائیں گے انشاء اللہ تعالی بہترین صحت کی سہولیات آپ کے دروازے پر پنچائیں گے بات کریں گے یوم یقجہتی کشمیر کی ناظرین پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یقجہتی کشمیر منایا گیا سربراہ جماعت اسلامی استراج الحق کہتے ہیں یوم یقجہتی کشمیر پر تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آنا ہوگا قوم کا ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ کشمیر ہے بھارت نے کشمیریوں کے حقے خود ارادیت پر ڈاکہ ڈالا ہے لاہور سے اتنان بھٹی رپورٹ کرے گا یوم یقجہتی کشمیر کے موقع پر مظلوم کشمیریوں سے اظہاری یقجہتی مول روڑ پر جماعت اسلامی کا کشمیریوں سے ہمدردی کے لیے کشمیر مار جماعت اسلامی کی سربراہ سراج الحق نے کہا کشمیریوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکھٹا ہونا ہوگا بھارت نے مسجد کو مندر بنایا مدی کے دن کنے جا چکے آتھ فروری کے بعد میں کشمیری عوام اور ان کی سیاسی قیادت کو انشاءاللہ بلاؤں گا اور پاکستان کی حکومت آزاد کشمیر کے اور مقبولہ کشمیر کی ساری قیادت مل کر کشمیر کے آزادی کے لیے ایک متفق طلاح عمل بنائیں گے آزاد جمہو کشمیر کے سابق وزیراعظم اور صدر ایستحقام پاکستان آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام کا کشمیر میں انسانی حقوق کی بلترین پمالیوں کے خلاف چیرنگ کراس پر علامتی درنا کہا سفارتی سطح پر کئی کوتائیاں ہوئی ہیں بھارت چیار اسلا کشمیریوں کو ڈومیسائل جاری کر چکا ہے یوم کشمیر پر مرکزی مسلم لی کے دیر احتمام ریلی بھی نکالے گئی مرکزی مسلم لی کے قائدین نے کہا اقوام متحدہ کو کشمیر کی ازادی کے لیے قلیدی کردار ادا کرنا ہوگا کیمرامین محمد نمان کے ساتھ ادنان بٹی جی این این لاہور لاہور کے حلقہ این اے 127 میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے لیگی امیدوار اتا تارہ نے چوئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ڈیڑا ابن وزیرہ ہیں بات روٹی کپڑا مکان کی کرتے ہیں کراچی والوں کا پانی تک چھین لیا کیا ہے لاہور کے ووٹرز کو پیسے سے خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ 10% سے 70% بن گئے پیپلز پارٹی کی پلوشہ خان نے جواب دیا کہ اتا تارڑ کا لہجہ اور بدتمیزی بتا رہی ہے کہ ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے الیکشن کمیشن ان کی دھمکیوں پر نظر رکھی اور نوٹس لے ہمیں خدشہ ہے نون لیگ الیکشن کے دن جھگڑا کرے گی بڑیرہ ابنے بڑیرہ ابنے بڑیرہ کراچی ڈوبا ہوا ہے اب باہر کے ملکوں کی تصمیر لگا کے کہنے باہر بھی یہ ہوتا ہے بارش جب آتی ہے تو پانی آ جاتا ہے تو لاہور میں جب بارش آتی ہے تو پانی نہیں آتا یہاں پہ ڈرین بنی ہے یہاں پہ سیوریس کا سسٹم بچھایا گیا ہے لاول بھٹو گھبرا کے در کے ہوف کے سائے میں یہ خریداری کر رہا ہے لاہور کے غیور وان تمہارے پیسے کو ریجیکٹ کریں گے مسٹر 10% سے مسٹر 70% کا لقب میں دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ نے یہاں پہ جو رینٹ لگائے ہیں اور جو ووٹ خریدنے کی کوشش کی ہے ضمیر خریدنے کی کوشش کی ہے آپ کی اکمت ہے اپنی کامیاب نہیں ہوگی لبو لہچہ اس وقت اتا تارڈ صاحب کا ہے وہ لبو لہچہ کسی محذب شخص والا نہیں ہے بلکہ یہ گھنڈا گردی کے زمرے میں آتا ہے اور اتا تارڈ صاحب کی موز سے نکلنے والی جھاگ یہ بتاتی ہے کہ شکست جو ہے وہ ان کو دیوار پر لکھی نظر آ رہی شکست ان کی نوشتہ دیوار ہے اور ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں کہ آٹھ فروری کو الیکشن ختم ہو جائیں گے نو فروری بھی آئے گی تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں نو فروری ضرور آئے گی اتا تارڈ صاحب ہم یہ الیکشن کمیشن سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس پر نوٹس نہ صرف نوٹس بلکہ فوری ایکشن لیں ناؤزن پاک بحریہ کی کھلے سمندر میں بروقت امدادی کار روائی وہیرہ عرب میں فسے نو بھارتی شہریوں کی جان بچالی ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ماریٹائم انفرمیشن انڈ کارڈنیشن سینٹر نے ہنگامی کال موصول ہوتے ہی بروقت کار روائی کشتی میں نو بھارتی شہری گزشتہ چوبیس گھنٹوں سے بے یارو مددگار سمندر میں فسے ہوئے تھے فنی خرابی دور ہونے کے بعد کشتی اپنی منزل کی جانب روانہ کر دی گئی پاک بحریہ کی بروقت کار روائی اور پیشہ ورانہ مہارت کو کشتی کے عملے نیس رہا ہے اپنی برک رفتاری کے باعث زبان زدیام نگران وزیراعلا پنجاب ایک بار پھر قابینہ چیف سیکرٹری آئی جی اور دیگر افسران کے ہمراہ کوچ میں بیٹھ کر گجرانوالا پہنچ گئے پنجاب سیف سٹی پروجیکٹ اور پولیس خدمت مرکز کا افتتاہ کیا لاہور تا گجروادہ رسائی کا دورانی اب کم سے کم ہو کر رہ گیا ہے جو سفر کبھی ایک گھنٹے میں مکمل کیا جاتا تھا اور پینٹالیس منٹ میں تیہ کیا جا سکے گا نگران وزیراعلا محسن ناقوی نے گجرانوالا ایکسپریس بی کا افتتاہ کر دیا میٹے سے گفتگو کرتے ہوئے محسن ناقوی نے کہا کہ ایکسپریس بی کے پروجیکٹ کا افتتاہ کیا افتتاہی تقویب سے خطاب میں محسن ناقوی نے کہا کہ سیف سٹی پروجیکٹ گجرانوالا سے کرائم ریٹ میں کمی بہتر ٹرافک مینجمنٹ اور دیگر ہزاروں ایشوز حل کیے جا سکیں گے مینجمنٹ اور دیگر ہزاروں ایکسپریس